بڑا خنون آج ہم لوگ جو چپٹر لے رہے ہیں وہ چپٹر نمبر تھری ہے اسٹری کا چپٹر کا نام ہے رولنگ دھا کنٹری سیٹ کلاس ایٹ کا تو سب سے پہلے میچ والے دیکھتے ہیں میچ والے فالنگ کر کے آیا کولم اے میں چار دیئے ہیں کولم بی میں بھی چار اس کے اپشنز الگ سے دیئے گئے ہیں تو ری آٹ کا مطلب جو جیسا ہوتا ہے پیزن پیزن مطلب جو ویلیج میں جو لیبر رہتے ہیں یا ویلیجرز کو پیزن بولتا ہوں ایسی محل انہوں نے جو محلواری چلائی تھی اس میں محل انہوں نے ایک ویلیج کو بولا تھا جو انگلیس پیپل نے اس کو نئے سسٹم جو سٹلمنٹ لگایا تھا اس میں انہوں نے محلواری سسٹم میں ویلیج کو محل بولا نج ہوتی ہے ایک پلانٹیشن کی جو لینڈ جو انڈی کو پلانٹیشن ہو رہا تھا اس میں دو طریقے سے انہوں نے انڈی کو پرڈکشن کیا تھا ایک تو نیچ سسٹم جس میں کلٹیویشن جو ہوتا ہے پلانٹر اپنی اون لینڈ میں کرتا ہے جو پلانٹر جو انگلیس پیپل تھے یا تو اپنی اون لینڈ لیتا ہے یا رنٹ رنٹ پہ لے کے وہ خود ہی پلانٹیشن کرتے تھے لیبر لگا کے دوسرا تھا ریوٹی سسٹم جس میں کانٹریکٹ میں ہوتا تھا اور کلٹیویشن جو ہوتی تھی وہ ریوٹس رائٹس لینڈ میں ہوتی تھی جو پلانٹریکٹ میں ہوتا تھا اور ان کے بعد میں ان کے ساتھ اس کا سیل جو ہے وہ سیل پروسیڈنگز جو ہے انگلیس پیپل لگتے تھے تو اس طرح سے ان کا چارہ کا میچنگ آپ نے دیکھ چکے ہیں then then question number two دیکھیں گے fill in the blanks the growers of wood in europe saw indigo as a crop indigo as a crop okay آپ کو indigo اگر ٹھیک سے دیکھ رہا ہوگا تو indigo یہاں پہ indigo لکھیں گے okay number two b we دیکھیں گے that demand for indigo increase in late eighteenth century britain because of industries ya industrialization okay number c دیکھیں گے the international demand for indigo was affected by the discovery of synthetic dye تو جیسے جیسے بعد میں جب development ہوا اور last میں جب bengal سے بھی ختم ہو گیا plantation اور پھر چمپاران اور بیہار میں بھی گیا تو وہ ٹائم میں کافی demand اس کی کم ہو چکے دی international demand because synthetic dye آنے لگ گئی تھی d دیکھیں گے okay the چمپاران مومنس was against the indigo protection indigo production indigo production indigo production indigo production okay now باقی کی questionй سے آتے ہیں let's discuss now let's discuss em no.3 ہے ڈسکا ہے دی مین فیچر آب پرماننٹ سٹلمنٹ اس طرح سے کر کے کری پانچ کشن سے تو اس کے آنسر اپنا دیکھتے ہیں تو کشن نمبر تری ہے ڈسکا ہے دی مین فیچر آب پرماننٹ سٹلمنٹ ان پرماننٹ سٹلمنٹ راجاز اور تعلق دارز ور ریکوگنائز جتے جمیندار تو ان کو جمیندار ان کو بنا کے ان کو ریونی کلیکشن کے لیے بولا گیا تھا جزیز نمبر نے چھوڑ دیا کہ آپ کو ریونی کلیکشن کرو آر ہم لوگ کو اس میں سے ایک فکس امون دے دیجئے ہم لینڈ کا دولپمنٹ اور اور یہ سب ان کو دیکھنا تھا جمیندار کو تو بیسک ایڈیا یہ تھا کہ جمیندار کو جیدی لگ جائے گا تو بھی وہ ہم کو fix amount ہی دیں گے تو وہ واقعی کا amount جو ہے land development میں invest کریں گے but ایسا ہوا نہیں تھا پھر بھی main feature یہ permanent settlement کے یہ تھے question number four دیکھیں گے how was the mahalwari system different from permanent settlement permanent settlement جب ان کو لگا کہ یہ successful نہیں ہو پا رہا ہے and land development نہیں ہو رہا جمیدار جو ہے اس میں invest نہیں کر رہے ہیں land development میں تو ایک اور ان کو ریونیو کا جو fix amount جو تھا وہ بھی over a period of time ان کو لگنے لگا گیا تھا company کو کی amount fix نہیں آرہا revenue کا sufficient نہیں آرہا تو ان کو increase کرنا چاہیے تو انہوں نے mahalwari system لایا اس میں کیا کیا ہوا تو دیکھتے ہیں ان mahalwari system revenue collection was carried out by the village headman تو جمیدار جو تھے ان کو permanent settlement میں سے ان کو اٹھا کے انہوں نے headman بنا دیا village میں آہ پرمنٹ system میں جو بھی تھا وہ جمیداروں کا ہاتھ میں تھا then moreover in mahalwari system the revenue fixation was done by the collectors وہ گاؤں گاؤں جا کے وہ each and every plot کا measurement کرتے تھے اس کا inspection کرتے تھے اور estimate کرتے تھے کہ کتنی ان کی وہاں سے آہ crop آ سکتی ہے اور وہ کتنا collection ہونا چاہیے اس میں سے تو یہ انہوں نے کام کیا تو collector who after inspection and measurement of plot estimated the revenue to be collected from each mahal تو سارے plots کا measurement کر کر کے انہوں نے ایک پورے village کے لیے ایک consolidated type کا ایک revenue system بنایا ایچ mahal ایک village کو بولتے تھے ہا ہوا اور ان پرمنٹ settlement ہے ایسا کچھ system نہیں تھا estimation کا یکی revenue سے estimation in mahalwaari system okay the demand of revenue was revised periodically periodically مطلب ایک time fix کر دیا انہوں نے کیا اور تین سال یا پانچ سال کے بعد انہوں لوگ اس system کو revise کریں گے again plot کا measurement لیں گے inspection کریں گے دیکھیں گے کتنی output آتی کتنی crop کی output آتی اس کے حاصل سے revenue fix کریں گے کر کے but but جو permanent system میں ایسا settlement میں ایسا نہیں تھا اس میں fix تھا اب question number five دیکھیں گے کے two problems which arose with the new munro system of the fixing revenue mineral system انہوں نے south میں چلایا تھا جارج munro کر کے جو تھے انہوں نے اس کو ڈبلپ کیا تھا ان کا basic idea یہ تھا کہ جو english people یا british یا company جو ہے وہ ایک ایک parent کی طرح کام کرنی چاہیے اپنے peasants کے لیے یا villagers کے لیے تو basic idea system کا یہ ہی تھا تو اس میں problems کیا کیا آئی کی پہلا تھا کہ peasants جو تھے وہ اتنا جو fix amount ان سے لیا جاتا تھا تھا ایوری یار وہ بہت جاتا تھا اور دے وہ انے بلٹو پیج تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ گیا اب بھاگنے کے بعد انہوں نے کھیتی باڑی وہاں سے چھوڑ دی اور وہ کہیں اور جا کے سٹل ہو گئے تو اس سے کیا ہوا اور ریونیو کا اور لیسے لے لگا کمپنی کو تو دو ترکی پرولم مائی ایک تو جو ریونیو پہلے ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہائی تھا تو وہ نہیں پیہ کر رہے تھے دوسرا وہ جو کچھ آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا کیا کہ سارے فارمر سارے سارے کلٹیوٹری جو تھے وہاں سے بھاگ گئے تھے پوچھن نمبر سیکس why were rewards reluctant to grow انڈیو 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 پروڈکشن وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے جسے انڈیو پروڈکشن ہم نے دیکھا کہ دو طریقے سوتا تھے ایک تو نیج تھا اور دوسرا ریورٹی تھا تو نیج تو جو پلانٹر کھوڈی کر آتے تھے لیور لگا کے تو اس میں سے تو ان کو کسی کو پروڈم نہیں ہونی چاہیتا تو دوسرا سسٹم جو تھا وہ ریورٹی سسٹم جو تھا جس میں کانٹرکٹ سائن کیا جاتا تھا اگریمنٹ سائن کیا جاتا تھا جس کو آپ یہ لوگ ستہ بھی بولتے تھے اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ان کو ایڈوانس پییمنٹ کر دیا جاتا تھا ایڈوانس پییمنٹ دیا جاتا تھا اور وہ سوفٹ لون ہوتا تھا that means low interest پہ دیا جاتا تھا بٹ اس میں ایک سائیکل چلتا تھا کہ بھئی دیس ایر دیا اپنے لون تو پھر اکلی ایر پھر سے اگریمنٹ سائن کرنا پھر سے لون دیتا تھا بٹ اس لون کے چکر میں ان لوگ فز جاتے تھے اور جو کلٹیوشن کے بعد میں جو انڈی کو پروڈکشن ہوتا تھا اس کا پرائز بھی جو ہے ان کو جادہ نہیں ملتا تھا اور دوسری یہ بات کی جو بیٹر لینڈ تھی اس لینڈ میں ان کو یہ انڈی کو پروڈکشن کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ بات کی شرطی بھی تھی کہ 25% آف ٹوٹل لینڈ ان کو انڈی کو پروڈکشن کے لیے دینی پڑتی تھی تو اسی بھی اسیوز تھے جو ان کو جو تھا اس کے بایے جسی یہ لوگ آگے اس کانٹرٹ کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ اس کو دیکھ کے پڑھ کے آپ اپنا لکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اور قوشن نمبر سیون ہے کہ what were the circumstances which led to the eventual collapse of انڈی کو پروڈکشن in bengal ایسی کیا سیچویشن بن گئی کیسی طرح کیسی سیچویشن بن گئی اس کے کاراڈ چے یہ سب collapse ہو گیا تو پیزرن جوتھے بیسیک لیے جیسے قوشن نمبر ابھی سکس میں دیا تھا کہ وہ لوگ ریلکٹن تھے وہ کاننا ہی نہیں چاہتے تھے جو سسٹم جو تھا ان کا جو کانٹرٹ جو تھا وہ سسٹم اس طرح سے تھا کہ جو والی پلانٹر کے فیور میں ہی تھا ان لوگ کے فیور میں نہیں تھا تو ان کی واجے سے بہت پرولم اس طرح کے جو پرولم عرہی دیتے ہیں انہوں نے منع کر دیا کہ ہم تو نہیں گروh کریں گے تو اس کے بعد سے انہوں نے اٹیک بھی کی ہے انڈوں کے پر پلانٹرز کے پر اٹیک ہوئے بہت ہنسک ٹائپ او ہیں اٹیک ہوئے اور ناکن not only مین بٹ وومن بھی اس طرح میں اے انوال ہو گئی اور یہ پوری ایک soçaیٹی میں گیا تھا کہ بھئی جو بھی اس کو سپورٹ کرے گا جو پلانٹر کے پاس جا یا یا پلانٹر کے پاس جا کی لیور کا کام کرے گا اس کو ہم سوشلی بائکوٹ کر دیں گے تو پوری ایک سوسائیٹی میں اس طرح اس کا ریبیلیشن آ گیا تھا کہ کوئی اس کو فیور نہیں کر رہا تھا پھر انہوں نے لگا کہ ان کو جمیندار جہاں وہ بھی ان کو سپورٹ کریں گے کیونکہ جمینداروں بھی جمینداروں کو بھی اس میں پلانٹر سے پرولم ساری تھی اور ساتھ ہی ساتھ پھر گورنمنٹ نے دیکھا کہ اتنا بڑا ریبیلین سٹارٹ ہو گیا ہے تو وہ ایوٹین ٹھٹی سیون کے ریبیلین کے بعد میں وہ اور کوئی پاپولر ریبیلیشن نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ایک کمیشن بٹھا دیا کہ آپ انکواری کریں اور انکواری کر کے اپنے ریپورٹ دیجئے تو ریپورٹ میں انہوں نے مانا کہ پلانٹرز جو تھے انہوں نے غلط جو مطلب ہارڈ کنڈیشن سے لگائی تھی اس میں کانٹرکس میں جس کو جس کے قانون انکو پرولم ہو رہی تھی پیزنس کو ریٹس کو پیزنس کو پرولم ہو رہی تھی اور ان کے کارن میں وہ اس کو فیور میں نہیں تھی تو اس طرح سے انہوں نے اسے پوری سابرہ ایسی سابرہ سی سیٹیشن کی کارن میں وہ پورا ان کو وہاں سے بھگا سے وہاں سے بھگنا پڑا اور آلٹیمیٹلی وہاں سے نکل گا تھے تو these are the question and answers which I have done and please write in your comment section if anything else you want from me so thank you for watching this video thank you